السلام علیکم ناظرین آج کی اسے ایک بنانے جان میں آج کی ریسم میں .... اسے بنانے کے لئے کرنا کے لئے کرنا ہے مٹی کے برطن میں پکے گی مٹی سے ہی بنے گی مٹی کے برطن میں پکے گی مٹی کے برطن میں پکے گی پانی ڈال دینا ہے پانی ڈال دینا ہے پانی میں پکے گی جب پانی میں بوائل آئے گا تب ہم نے اس کے اندر پتی ڈال لیا ہے تو جی پانی ہمارا نیم گرم ہو چکا ہے تو کیونکہ مٹی کا برتن ہے بہت دیر لگائے گا پانی گرم کرتے ہوئے تو جب بھی آپ کا نیم گرم پانی ہو جائے آپ چمچ کی مدد سچے کر لیں جب آپ کا نیم گرم پانی ہو جائے تب آپ نے اس کے اندر پتی کو ڈال دینا ہے اس سے ایک اور اچھا لائک آئے گا اس سے یہ ہوگا کہ نیم گرم پانی کے اندر ایک تو پتی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گی اور مکس ہونے کے علاوہ علاوہ اس کا کلر چائے کا بہت اچھا لائے گا اور زیادہ آپ نے چمچ کی مدد سے اسے مکس نہیں کرنا اس کی وجہ سے یہ جو مٹی کی لیئر ہوتی ہے یہ آپ کی چائے کے اندر مکس ہو جائے گی تو کوشش کریں بہت کام مکس کریں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا بھی ہوں کہ کیسے پتی پانی ہو رہا ہے ایک دفعہ ہلا کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھیں یہ پانی جب گرم ہو جاتا ہے مٹی کے برطن میں تو کچھ اس طریقے کی شکل آ جاتی ہے تو اسے بوائل ہونے دیں گے تقریباً ایک سے دو بوائل کے بعد ہم اس کے اندر دو دیٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ اندر پانی کے بوائل آ چکا تھا تو میں نے فرم آف کر دیتی کیونکہ پانی اوپر اوپر آ رہا تھا تو اب اندر کہوہ اور پانی اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اندر ہلکھل کے بلبلے بھی بن رہے ہیں تو آپ کیا کرنا تھا اب ہم اس کے اندر دو دیٹ کر دیں گے جی ہاں دو زیادہ پانی نہیں دینا کیونکہ یہ اندر ہلکھل کے بلبلے آ رہے ہیں تو آپ نے یہ جب ہلکھل کے بلبلے والی پوزیشن آ جائے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ کہوہ اچھے طریقے سے تیار ہو گیا یہ آپ کہوہ کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کہوہ اچھے طریقے سے تیار ہو گیا اس کے اندر ہم بسم اللہ رفمانے کو دوبھ ڈال لیں گے اور اسے مکس کر دیں گے دیکھیں کیسا کلر آئے اب یہ تھوڑا ہامی سے پکائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ تک اور اس کے بعد بہت اچھا کلر آ جائے گا تو ملتے ہیں آپ سے دو سے تین منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو ہلکہ ہلکے بلبلے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے تو جب یہ کنڈیشن ہے تو آپ کی فل توجہ آپ کی چائے پہ ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ آپ نے تھوڑی سے بھی گھڑ بھڑ کی تو چائے مٹکے سے باہر کیونکہ مٹی جب بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے تو وہ ٹھنڈا ہونے میں بہت ٹائم دیتی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ نے بہت غور کرنا ہے تو جی یہ دیکھیں پہلا بھائی آنے والا ہے تو آپ نے ایک چملچ کی پر کپڑا چڑھا لینا ہے اور اسے ابھی دو سیکنڈ تک ہلا لیں گے تو اس کنڈیشن میں آپ نے جیسے یہ اوپر آ رہی ہے تو آپ نے اسے کھلانا شروع کر لینا ہے کچھ اس طریقے سے اور فلیم کو آپ نے میڈیم کر لینا ہے کیونکہ اب مٹی بہت گرم ہو گئی ہے مٹی کا جو بٹھن ہے تو چائے آپ کی بلکل تیار ہو جائے گی صرف اور صرف دو میٹ کے اندر تو اس کنڈیشن میں چمل نہیں رکنا چاہیے کیونکہ مٹکے سے چائے پائی رہا جائے گی تو دو میٹ تک ہاتھوں پر کچھ گلاوز بغیرہ پہن لیں لیکن اسے ہلاتے رہیں کلر دیکھ لیں تھکنس دیکھ لیں آپ کے سامنے فلیم کو پہلے میں نے آف کر لیا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مٹکا چائے جب گرم ہو جاتی ہے تو مٹی اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ وہ چائے کا درجہ دارت برابر ہی رکھتی ہے میں نے ہاتھ پہ رمال اس لیے چڑھائے ہوئے کیونکہ اس مٹی کی جو بھاپ ہے وہ بہت تیز ہے اس کنڈیشن میں دوبارہ آگئے اسے ہلالیں گے اور یہ آخری دفعہ اس کا بوائل ہے میں نے فلیم کو آف کر لیا کیونکہ ہماری مٹکا چائے تیار ہو گئی ہے تو اب ہم نے مٹکا چائے کو یہاں سے اتار لینا ہے اور کچھ اس کنڈیشن میں اسے پون لینا ہے تو جی چائے کو ہم نے پون لیا تھا اور ایک لوئے یعنی سٹیل کے برطن میں رکھ لیا تھا پتی کو ایک سائیڈ پہ کر لیا کیونکہ ہم نے بیدام ڈال لیا ہے تو اب مٹکے کے اندر دوبارہ سے ہم چائے ڈال دیں گے کچھ اس طریقے سے چائے گرم تھی تو آپ نے ایک بات اور نوٹیس کی ہوگی کہ ہم نے اس کے اندر چینی نہیں ڈال لی تھی تو چینی بھی ابھی ڈال دیں گے کیونکہ چائے تو گرم ہے اور جہاں تک بات رہتی ہے بیدام کی تو بیدام ہم جب ایک بائل آ جائے گا تھوڑا تھوڑا پھر ہم نے بیدام ڈال دیں گے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تو جب یہ کنڈیشن آ جائے دوبارہ سے تھوڑا سا آپ نے اپنی بیدامی چائے کو ہلا لینے مٹکہ بیدامی چائے کو تاکہ چینی مکس ہو جائے تو اب جی کنڈیشن آ گئی ہے کہ ہم اس کے اندر بیدام ڈال دیں تو ہم نے بیدام ڈال دی ہے اور اسے ایک دفع مکس کر لیں گے اور جیسے ہی ایک بائل آئے گا تب ہماری مزے کی بیدامی مٹکہ چائے تیار ہو جائے گی صرف 1 & 2 بائل پر یہ تیار ہو جائے گی تو یہ جی کچھ اس کنڈیشن میں آ گئی ہے تو اس سے چمچ آپ نے مسلسل ہی حیلاتے رہنا ہے اور فلیم کو ہم نے میڈیم ٹو لو کر لیا ہے بلکل لو فلیم پر اسے آپ نے ہلانا ہے اچھے طریقے سے تاکہ یہ باہر نہ آئے اور تھوڑا سا ہلاتے رہیں اور اسی طریقے سے پکاتے رہیں پچاس سیکنڈ تک تو ہماری مٹکہ چائے تیار ہے میں نے اسے چھولے سے نیچے اتار لیا ہے اور اب ہم اسے مٹی کے چھوٹے چھوٹے برتن میں ڈاپ دیں گے کچھ اس طریقے سے تو جی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو آپ میری جان کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ کریں اور بیل آئیکن پر تبانا ہرگز ماں بھولیے گا تو آپ میری آنے میں لیٹس سے لیٹس ویڈیو کو چلتا ہے چلت دیکھ سکیں